حضرت دور پر آنے والی عورت کی اپنی بولا روزہ چھوڑنے کی حقصت ہے اس کو اس کے بردے میں کچھ آگے روزہ رکھنے ہیں جی آگے چل کر اس کو روزہ ہی رکھنے ہیں روزہ ہی رکھنے ہیں تب جب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے اور یہ عورتوں کے لیے ایک عجیب امتحان ہے جس کے طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا اب میں اس کو جب بات اٹھ گئی تو میں اس کو تھوڑا سا عرض کھتا ہوں فرض کہجئے شادی ہو گئی رمضان آ گیا عورت پرگمنسی میں ہے اسلام نے اجازت دی دور روزہ چھوڑ دی گیا بہت اچھا اب اس کے بعد پھر ڈلوری ہو گئی کب ہوئی رمضان کے کچھ مہینے کے بعد چاہے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے جب اغلا رمضان جب آیا گیا تو بچے کو دودھ پیلا رہی ہوگی اسلام نے اجازت دی آپ روزہ چھوڑ دو بچے کو دودھ پیلا رہی ہیں ٹھیک ہے گدر گیا یہ رمضان میں اس کے بعد تیسر رمضان آ گیا تو اب یہ دودھ چل رہا ہے تو اسلام نے اجازت دی آپ چھوڑ دو اب آپ یہ دودھ پیلا رہی ہیں تو تین رمضان ہو گئے ہیں چوتھا رمضان جب آ گیا تو اتفاق یا کہ یہ خسن اتفاق کہ پھر دوسری پرگنسی شروع ہو گئی تو دوسری پرگنسی شروع ہو گئی اب پھر روزہ چھوڑ دیا اس نے اس کے بعد پھر یہ چوتھا رمضان تھا پھر پانچوان رمضان تھا تو اب بچے کو دودھ پیلا رہی ہے پھر چھتا رمضان ہو اس میں بچے کو دودھ پیلا رہی ہے پھر ساتوان رمضان آ گیا اگر حسن اتفاق سے اگر پھر پرگنسی شروع ہو گئی تو جناب بازی خواتین کی دس دس پدنہ پدنہ رمضان جمع ہو جاتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ گیا اب یہ عورت پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں گی تو جواب اگر آپ روزہ رکھ پائیں گی تو رکھیں وہ کہتے ہیں میں کیسے رکھوں گی تو ہم اس کو جواب بتاتے ہیں کہ آپ گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھوں شروع کر دو گیپنگ کے ساتھ وہ یہ مثلا ہر دو تین دن بعد ایک روزہ ہر دو تین دن بعد ایک روزہ ہفتے میں کم سے کم ایک روزہ اور اس میں ہم شوہروں سے کہتے ہیں آپ بھی مدد کرو آپ بھی مدد کرو کا مطلب ایک ساتھ اٹھو ایک ساتھ سہری کھاؤ تو جب اس کو کمپنی ملے گی ٹھیک تو اس کو آسانی لگے گی یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک کام جب دو آدمی مل کر کے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ اکیلے چل رہے ہیں پائدل ٹھیک تو مشکل ہوگا جب آپ کا بہت اچھا دوست آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا ہوتا ہے یہی ایک رڑکا رات کو بیٹھا اکیلے پڑھ رہا ہے ٹھیک تنگ آ سکتا ہے لیکن دو تین دوست مل کر کے رات کو جب پڑھتے ہیں تو تنگ نہیں آتے ہیں انسان انسان ہے یہ اکیل آدمی تو خیر اس طرح سے وہ عورت ان اتنے سارے رمضانوں کی روزی یہ مان لیجئے اگر دس رمضان جمع ہو گئے تو دس مہینے ہو گئے اور دس مہینے اب آپ تقسیم کریں گے ہر ہفتہ ایک دن ہر ہفتہ ایک دن تو کندر کتنے روزے ہو جائیں گے اور اس طرح سے روزے اور اگر رکھنے میں وہ کامیاب کامیاب ہوگے تو بہت اچھا ہے مزید ایک انام یہ ہے کہ اگلی عمر میں چالیس پچاس سال کے بعد ڈائیٹنگ انسان کے صحت کے لئے بہت مفید ہوتی ہے اب جب یہ روزے رکھے گی تو اس کو ڈائیٹنگ کی ضرور پوری ہوتی رہے گی مثلا آج بہت ساری عورتوں کو فیٹ وزن بڑھ گیا اس وزن بڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ کام کم ہے گھر میں بیٹھنا ہے کھانے پینے کے سما فیسلٹیز ہیں تو ویٹ بڑھ رہا ہے اب ویٹ بڑھ رہا ہے ڈائٹر کہتے ہیں وزن بڑھ گیا کم کرو وزن بڑھ گیا کم کرو ٹھیک ہے تو روزہ اس کے لئے بہترین ذریعہ ہے اس طرح سے گوئے ان خواتین کا مسئلہ آہ سمجھا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں سے بڑی کوتا ہی ہے